موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یاده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ دلالت و کل دلالت فی النار قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و حل اللہ البیع و حرم الربع ناظرین کرام آج کے اس پروگرام میں آپ سبی کا استقبال ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تجارت کے اسلامی اصول یہ انتہائی اہم اور حساس عنوان ہے جسے لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاء اللہ العزیز یکے بعد دیگرے آپ حضرات کی خدمت میں تجارت کے تعلق سے اس کے اسلامی اصول اس کے احکام اور آداب پیش کیے جائیں گے تو انشاء اللہ العزیز آپ حضرات کے لئے بے حد مفید اور کارامت ہوں گے ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ روزی سے متعلق ہے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر روزی کمانے کی فکر ہوتی ہے اور تجارت اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزی کیسے کمائی جائے تجارت کیسے کیا جائے اس کے وصول اور آداب کیا ہیں اسلامی شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم فرمایا ہے تجارت کے حلال اور جائز طریقے کیا ہیں اس میں حرام اور ناجائز کیا ہے اس کی جو شکلیں ہمارے اور آپ کے درمیان سما جو معاشرے کے اندر رائج ہیں کس طریقے سے ہم اور آپ یہ پہچان سکتے ہیں یہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے حلال طریقہ ہے یا اس کا راستہ ہمیں اور آپ کو حرام کی طرف لے جاتا ہے اسی طریقے سے وہ تمام جدید نظریات وہ تمام مارڈرن بزنس کے اور تجارت کے طریقے جو آج ہمارے سما جو معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو اس پروگرام میں انشاءاللہ اور اس تعلق سے بھی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ مارڈرن طریقے سے تجارت کے جو وصول اور اس کے مختلف طریقے ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہیں ان کا اسلام سے کتنا تعلق ہے اور اسلام ان کا کتنا سپورٹ کرتا ہے تو آئیے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں تجارت کے بعض مسائل کے شروع کرنے سے پہلے کہ ہماری اور آپ کی روزی کا مالک کون ہے ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے اور ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات میں ہر فرد بشر کو ہر مخلوق کو روزی پہنچانے والا انہیں رزق عطا کرنے والا اور روزی رسانی کی ذمہ داری انجام دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین کہ اللہ تعالیٰ یہ روزی دینے والا طاقتور اور انتہائی مضبوط ہے یہ آیتِ کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے روزی کی امید رکھنا اور کسی دوسرے سے روزی ماغنا کسی دوسرے کو رازق سمجھنا یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے یہاں جس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اسے روزی عطا کرتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ سروع زمین میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو جب ہماری اور آپ کی روزیوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے اور وہ ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور روزی پہنچانے کی زمانت دیتا ہے جیسا کی سائیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس بات پر مکمل اعتماد اور اتمینان لکھنا چاہیے کہ جو روزی اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مقدر کر دی ہے وہ روزی ہم تک اور آپ تک پہنچ کر رہے گی اور اللہ رب العالمین ہمیں روزی پہنچائے گا اس کے علاوہ کوئی ہمیں روزی نہیں پہنچا سکتا ہے نہ اس کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتے ہوئے سورة السباہ میں بیان فرمایا قل من یارزقكم من السماوات والارض قل اللہ کہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں سے اور زمین سے آپ کو روزی کون دیتا ہے روزی کا بندوبست کون کرتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے آپ کی روزی کا بندوبست کرتا ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان میں اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں انہیں بھی رزق پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور زمین میں اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہیں انہیں بھی روزی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں کائنات کی تمام مخلوقات کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ اختیار کریں اور اس پر ایمان رکھے کہ روزی کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے وہی رزاق ہے وہی روزی پہنچانے والا ہے اور وہی روزی عطا کرنے والا ہے سمندر کی طہوں میں مچھلیوں کو رزق دینے والا کون ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھونٹیوں کو کیڑوں مکوڑوں کو روزی پہنچانے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہی عقیدہ قرآن مجید نے روزی کے تعلق سے اور روزی کا مالک کون ہے اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اسی طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ روزی کے سارے فیصلے آسمان میں ہوا کرتے ہیں ہر انسان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے روزی کا فیصلہ کیا ہے اور وہی روزی کا فیصلہ فرماتا ہے اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان میں انسانوں کی روزیوں کے تعلق سے کسے کتنی مقدار میں روزی دی جائے گی کون کتنی روزی حاصل کرے گا کس کی روزی کتنی ہوگی اللہ رب العالمین اسے کتنا رزق عطا فرمائے گا یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں اور آسمان میں اللہ رب العالمین یہ سارے فیصلے فرماتا ہے سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ کہ اور تمہاری روزیوں کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے فیصلے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ آیتِ کریمہ اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ روزی اور اس کے تعلق سے جتنے بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں یہ آسمان میں ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی مشیعت اور اس کے قدرت کے تابع ہوتی ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنا رزق کا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے روزی کے تمام اختیارات کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے روزی کے جتنے اختیارات ہیں چاہے اس کا تعلق روزی کے خزانوں سے ہو چاہے اس کا تعلق خزانوں کی چابیوں سے ہو چاہے اس کا تعلق روزی کے مختلف اسباب اور اس کے سورسس سے ہو روزی کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے جتنے بھی اختیارات ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام اختیارات کو اپنے لئے خاص کر رکھا ہے سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ کہ اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا خزانہ نہ ہو اور ہم اسے ایک متعین مقدار میں دنیا کے اندر نازل فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کے خزانے ہیں سب کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے ان تمام چیزوں کے اختیارات اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اپنے اس خزانے میں سے روزی عطا کرتا ہے خزانوں کی چابیاں اسے عطا کرتا ہے اس کے سورسز اور اس کے اسباب سے اسے مالا مال فرماتا ہے اسی لئے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات روزِ روشن کی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں روزی کے تعلق سے کمی اور زیادتی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بھرپور رزق کا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے روزی کسی کو کم ملے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اس کی مشیط اور اس کی قدرت کے تابع ہے کسی کو زیادہ روزی ملے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے قرآن مجید نے بست اور قبض کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے بست یعنی کشادی رزق کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے روزی کشادہ کرنے والا اس کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے اور قبض یعنی روزی میں تنگی اور کمی کرنے والا اس کا مالک و مختار بھی اللہ رب العالمین ہے سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ روزی کی کشادگی اور روزی کی تنگی روزی میں کمی اور روزی میں زیادتی یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اللہ کی مشیط کے تابع ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے بغیر حساب کے بھرپور روزی عطا کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین روزی کے اندر زیادتی عطا فرماتا ہے اس کے روزی میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین بے حد و حساب بے شمار روزی اسے اس کائنات کے اندر عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روزی کے اندر کمی عطا فرما دیتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سور نحل میں ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ایک دوسرے کو روزی میں فضیلت عطا کی ہے روزی کسی کی اللہ کم کر دیتا ہے روزی کسی کی اللہ زیادہ کر دیتا ہے جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہ روزی کے تعلق سے اپنی مشیط اور اپنے ارادے سے اس کائنات کے اندر فیصلہ فرماتا ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی روزی کو لکھ دیا ہے یہ بات قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ثابت ہے کہ ہر انسان کی روزی کو اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دیا ہے لکھ دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کو ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ خون کا جمع ہوا لو تھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کی شکل اسی طریقے سے اختیار کرتا ہے جب ایک سو بیس دن مکمل ہو جاتے ہیں چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اس پیدا ہونے والے بندے کے سلسلے میں چار باتیں لکھ دو اس کا عمل لکھ دو کہ یہ دنیا میں کیا عمل کرے گا اس کی روزی لکھ دو اسے دنیا کے اندر کتنی روزی ملے گی اس کی موت اور اس کی عمر لکھ دو یہ کتنے دنوں تک دنیا میں زندہ رہے گا اسے کتنی عمر حاصل ہوگی اور اس کا انجام لکھ دو اس کا انجام بہتر ہوگا یا اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا ان چار چیزوں کے لکھنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر تذکرہ فرمایا ہے اور پھر بیان فرمایا ثُمَّ يُنفَقُ فِيهِ الرُّوح اور پھر اس میں روح اور جان ڈال دی جاتی ہے گویا کہ ہر انسان کے بدن میں پیدائش کے وقت تخلیق کے وقت روح اور جان ڈالنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی روزی کو مقدر فرما دیا ہے ہر انسان کی روزی کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ہر انسان کی روزی کو فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی پیدائش کے وقت اس دنیا کے اندر لکھتا ہے اور اس کا عیادہ فرماتا ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزی کے تعلق سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ روزی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمیں جو روزی مل لہی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکرہ ادا کریں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی لئے اس روزی کو فضل اللہ کہا ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو روزی پہنچا رہا ہے اس روزی کو اپنا فضل قرار دیا ہے گویا کہ یہ روزی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مالہ مال فرماتا ہے اسی لئے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقِ کہ تم روزی کو اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کرو اس آیت کریمہ میں روزی کو تلاش کرنے کا روزی کو ڈھونڈنے کا اور روزی کو اس کائنات کے اندر جستجو اور محنت کے ذریعے سے طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ روزی اللہ رب العالمین کے پاس ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے روزی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی بنائیوہی تقدیر پر بھروسہ کرے روزی کے تعلق سے وہ اللہ رب العالمین پر بھرپور توقل اور اعتماد کرے تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے روزی کے تعلق سے قرآن مجید کے واسطے سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں بہت سارا عقیدہ بہت سارے احکام اور آداب سکھلائے اور بتلائے ہیں ایک حدیث میں جسے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ سکھلایا ہے کہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور روزی دے کر کے اس سے محروم کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دیتا ہے دنیا کا کوئی آدمی اسے منع نہیں کر سکتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین محروم کرتا ہے اللہ جسے محروم کر دے دنیا کا کوئی بھی انسان اسے عطا نہیں کر سکتا ہے پتہ یہ چلا کہ روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے اور جسے دینا چاہے اس سے کوئی آدمی روزی کو روک نہیں سکتا ہے اور جسے محروم کرنا چاہے اسے کوئی آدمی عطا نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ اللہم لا مانع لما عاطیت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد یا اللہ رب العالمین جو تُو ہمیں عطا فرما دے کوئی طاقت نہیں ہے کی اسے ہم سے روک دے اور جسے تُو روک دے کوئی طاقت نہیں ہے کی وہ ہمیں اسے عطا فرما دے تُو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم اتا فرمایا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہم یہ ٹھوس عقیدہ رکھیں کہ روزی دینے والا روزی دینے کے بعد اس سے محروم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جسے روزی نہیں ملتی ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے جسے روزی عطا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ کی اس قدرت پر ہر مسلمان کو اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ اور ایمان بھی روزی کے تعلق سے رکھنا چاہیے کہ روزی دینے کے بعد اس میں برکت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اپنی ذات کے تعلق سے بیان فرمایا تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اللہ برکت دینے والا ہے اللہ اضافہ فرمانے والا ہے اس لئے ہر انسان کو اللہ رب العالمین پر روزی کے تعلق سے عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے توقل اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ اس کائنات میں روزی تلاش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ روزی مقدر کر دیا ہے وہ ہمارے حصے میں پہنچ کر رہے گی اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے مقدر نہیں کیا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر شامل نہیں ہو سکتی ہے ہم اسے پا نہیں سکتے ہیں ہم اس سے محروم کر دیے جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے رزاق ہونے کا اور اپنی روزیوں کے مقدر ہونے کا یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی روزی کے تعلق سے وہ صحیح راستہ دکھلائے جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو دکھلایا ہے ناظرینِ کرام آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا انشاء اللہ العزیز اس عنوان کی کچھ باتیں لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی